نمسکار دوستو انگلیس ویڈی کے میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں لیٹرز جو کہ سبھی ککشاؤں کے اندر سکولی ککشاؤں کے اندر جو ہے وہ ہر سال بچے یاد کرتے ہیں سبھ بھول جاتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کم سے کم سمیہ کے اندر جو ہے آپ لیٹر کو بڑی ہی چطرائی کے ساتھ بڑی ہی اچھے طریقے سے جو ہے یا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے کچھ چند ایک لائنیں جو ہے وہ fix لائنیں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو دیکھتے ہیں کی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ discuss کریں گے complaining later کے بارے میں complaining later جو ہے وہ سکایتی پتر ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں کسی نے کسی ہمارا جو matter ہوتا ہے اس کی سکایت جو ہے کوئن کوئی جو سمجھیں ہوتی ہے اس کو سکایت کے روپ میں ہم لکھتے ہیں کسی عادی کاری کو تو کون کون سی سکایتیں ہو سکتی ہے اور کس کس کو later لکھا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں تو ہم کس بارے میں سکایت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے کہ گاؤں کے اندر سہر کے اندر ہماری locality جو ہے اس کے اندر water supply سے سمند کوئی سمجھ سیاں ہو سکتی ہے دوسری جو common problem ہے وہ ہے power cut یا electricity failure جو ہے بار بار بجلے کا آنا جانا ہے اس کے علاہ سکول کے نزدیک کوئی سراب کی دکان ہے تو وہ بھی ایک بچوں کے لیے غلط پرباو چھوڑتی ہے تو اس کی سکایت ہم اندرز کروا سکتے ہیں اس کے علاہ ہمارا جو محلہ ہے ہمارا جو گاؤں ہے اس کے اندر theft کی گھٹنے ہو سکتی ہے روبری کی کوئی incident ہو سکتا ہے اس کے علاہ جیسے پرکشا کے ٹائم میں یا پڑھائی کے ٹائم میں دیر راتری تک لاؤڈ speaker جو بجتے ہیں تو وہ سمجھیں ہو سکتے ہیں جیسے بچوں کی پڑھائی بادیت ہو رہی ہے اس کے علاہ چین snatching کے incident جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آپ کے چھتر کے اندر تو آپ اس کی سکایت کر سکتے ہیں اس کے علاہ sanitary condition in your locality کہ آپ کا جو چھتر ہے وہاں پر ساپ سپائی کی پروپر ویوستہ ہی نہیں ہے سویپر جو ہیں وہ ٹائم پر آتے نہیں ہیں اچھے سے سپائی کرتے نہیں ہیں تو یہ آپ سکایت درد کرا سکتے ہیں اس کے علاہ اور بھی کئی سمجھیں ہو سکتے ہیں جیسے راسan سپلائی جو ہے اس میں کوئی اہنیہ مدتہ ہیں بینک کی کوئی اہنیہ مدتہ ہو سکتی ہے پوسٹ اوپس کی کوئی سمجھیں ہو سکتی ہے یا اس جیسی کوئی دوسری سمجھیں بھی ہو سکتی ہے تو ان سبھی پرکار کی سمجھیں کو ہم ایک ہی لیٹر کے مادیم سے کس پرکار سے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیٹر کی کیسے جو ہے ہم کچھ ہی لائنیں لکھ کر کے کچھ ہی لائنوں کو یاد کر کے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی پربھاوسانی لیٹر جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں اور پرکشہ میں اچھے سے اچھے نمبر جو ہے ہم لے کر کے آ سکتے ہیں کم محنت کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے اپنا ایڈریس جو سینڈارس ہوتا ہے یعنی جو لیٹر لکھنے والا ہوتا ہے اس کو اپنا ایڈریس لکھنا ہے کوئی بھی ایڈریس جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پرسن پتر میں نہیں دیا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو وہ ایڈریس لکھنا ہے جو یہ ایڈریس جو ہے سامانیت ہے آپ کے پرسن پتر میں دیا ہوتا ہے کہ کس عادقاری کو آپ کو سکایت کرنی ہے تو یہ ایڈریس جو ہے سینڈارس ایڈریس یعنی جس کو آپ پتر لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے اور جو سامانے طور پر آپ کے جو پرسن پتر ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سبجیکٹ لکھنا ہے یعنی کس سے سامانت آپ سکایت کر رہے ہیں تو آپ کی جو بھی سکایت ہوگی آپ اس سکایت کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ جیسے پانے کی سمسیا ہے بجلی کی سمسیا ہے ساپ سپائی کی سمسیا ہے چوری کی سمسیا ہے تو یہ جو کوئی بھی آپ کی سمسیا ہیں وہ آپ کے پرسن پتر میں دی ہوئی ملے گی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پرسن کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اس کے اندر جو آپ کا کمپلیننگ کس کے بارے میں کرنی ہے اس چیز کو آپ کے کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر ساری یا میڈم جو ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ اس کا مین پارٹ شروع ہوتا ہے بوڈی پارٹ یعنی یہ جو مین چیز ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے تو جب آپ پرسن کو پڑھو گے تو وہاں پر بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کس کے بارے میں سکایت کرنی ہے تو اس کی بہت ہی کومن سی لائنیں ہیں جو میں نے آپ کے لئے لکھی ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کر سکتے ہیں اس کو most respectfully I back to say that کہ وی نمبر نویدن کے ساتھ وی نمبر نویدن ہے کہ we have been facing ہم سامنا کر رہے ہیں اور جو بھی ہماری سمسیہ ہوگی اس سمسیہ کو ہم یہاں لکھ دیں گے کہ کیا سمسیہ ہے پانی کی آپ کی جو لائٹ کی جو بھی سمسیہ ہے اس سمسیہ کو آپ یہاں لکھ دیں گے کہ ہم لمبے سمیسے اس سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں we have informed about it to our high authority اور ہم نے اس کے بارے میں inform کیا ہے اپنے اچھ عدکاریوں کو لیکن they did not take any action لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کیا ہے this problem یعنی یہ جو سمسیہ ہے is making our life hard and difficult یہ ہمارے جیون کو کٹھور اور کٹھین بنا رہی ہے اس لیے اور چاہو تو آپ یہاں ایک دو لائنیں جو ہے آپ اپنے پاس سے add کر سکتے ہیں summon its material سے اور نہیں چاہو تو بھی آپ جو ہے اتنے میں بھی آپ کا کام چل جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے so please look into the matter personally کہ سریمان جی آپ اس معاملے کو look into کا مطلب تا دیکھ بال کرنا تو آپ اس معاملے کی personally practical روپ سے اس معاملے کو دیکھئے and do the needful اور جو بھی آپ سکو وہ اچھت کاروائی جو ہے آپ کیجئے we shall be grateful to you ہم آپ کے پرتی آبھاری رہیں گے کرتگے رہیں گے thanking you اور اس کے نیچے آپ اپنا نام وغیرہ جو بھی لکھتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو چھوٹا سا ایک body part ہو گیا اس کے اندر جو ہے آپ اپنے اچھا انصار کچھ change بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ لائنیں perfect ہے آپ کے لئے اچھے نمبروں کے لئے تو ان لائنوں کو آپ یاد کر کے اچھے نمبر جو ہے وہ لے کر کے آ سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ complaining letter ہو گیا آپ اس letter کو پڑھیں اور اس کے بعد میں ترہ ترہ کے person جو ہے آپ کے complaining letter سے سمجھت ان کو پڑھیں اور اس کا اپنے خود سے جو ہے وہ ان کا اتر لکھیں اور پھر check کریں تو آپ پاؤ گے کہ آپ easily جو ہے وہ complaining letter جو ہے وہ لکھنا سیکھ گئے ہو اور اس کے ساتھ یہ جدی کوئی سجھاؤ اس ویڈیو میں آپ دینا چاہتے ہیں کوئی audio quality video quality یا پھر جو بھی ہے تو آپ کا سواگت ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بات